بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا مارا ٹوپک ہے مکان کی باہر والی دیواریں پلسٹر کرتے وقت کن چیزوں کا خیار رکھنا چاہئے اگر آپ ان چیزوں کو خیار رکھتے ہیں تو مکان کو مضبوط اور خوبصورت بنا سکتے ہیں تو بغیر ٹیم کو ویسٹ کی یہ ویڈیو کر لیتے ہیں سٹارٹ اس طرح سے آپ نے لنٹس لیب پہ جالی لگانی ہے المونیم کی اور کیل لگاتے جانا ہے اور یہ جالی صرف آخری والی منزل کی لنٹس لیب پہ ہی لگانی ہے جالی لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لنٹس لیب اور پردے کے درمیان جو کریک آ جاتے ہیں وہ کریکس نہیں آتے اس طرح آپ نے آخری لنٹس لیب پہ جالی ضرور لگانی ہے جالی لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے خالی سیمٹ اتنا گڑا رکھ کے جالی کے اوپر ضرور لگانا ہے جالی پہ گڑا سیمٹ لگانے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر مسالے کی اس طرح سے چھاپ لگانی ہے چھاپ لگانے کے بعد اس کو پریس کرنا ہے جیسے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے آپ نے دیوار کی اچھی طرح سے ترائی کرنی ہے یعنی کہ دیوار کو اچھی طرح سے پانی لگانا ہے سیمٹ تکاریوں میں ڈالنے کے بعد اس میں پانی مکس کرنا ہے پھر آپ نے دیوار پہ جو پانی اور سیمٹ مکس کرنا ہے اچھی طرح سے لگا دینا ہے پوری دیوار پہ آپ نے اس طرح سیمٹ لگانا ہے کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنی یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے پوری دیوار پہ سیمٹ لگانا ہے باہر کا پلستر کرنے کے لیے سیمٹ کی ریشو جو ہوتی ہے وہ ایک چار کے حساب سے ہونے چاہیے یعنی ایک تگاری سیمٹ کی اور چار تگاری ریشو تو ان کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے اس طرح سے دیوار پہ سیمٹ لگانا ہے اس طرح سے دیوار پہ سیمٹ لگانے کو چھاب لگانا بولتے ہیں پھر آپ نے اس طرح سے چھاب کو پریس کر لینا ہے پھر آپ نے گز کے ساتھ اس کو برابر کرنا ہے پی رکھ ملے پھر آپ نکھ تک پھر کرو تھا پلستر میں گرمالا جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ نے لکھڑی کا استعمال کرنا ہے لکھڑی کے گرمالا جو ہوتا ہے اس طرح کو برابر کرنا ہے اس طرح سے پھر آپ نے گاز بگانے کے بعد گرمالے کے ساتھ ایسے برابر کرنا ہے پھر آپ نے لکڑی کی چھوٹی گرمالے کے ساتھ اس طرح سے برابر کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا خوبصورت پلستر ہو رہا ہے پلستر میں مزار جو ہیں وہ آپ نے لکڑی کے استعمال کرنا ہے گرمالی کے ساتھ فینش کرنے کے بعد سپینچ لگا کے آپ نے پلستر کو مکمل کر دینا ہے اب دیکھیں سپینچ لگانے کے بعد پلستر مکمل ہو گیا ہے سپینچ آپ نے دو دفعہ لگانا ہے جو ہوتی ہے آخری لنٹر سلاپ جو ہوتی ہے وہاں اپنے اس طرح کا گرووز لگانا ہے اس گرووز کا فیدہ یہ ہوگا کہ لنٹر سلاپ کی جو ہیٹ ہوتی ہے وہ نکالے گا اور پردہ جو ہوتا ہے چھت کے اوپر لنٹر کی جگہ پہ اس میں کریک آجاتا ہے تو اگر یہ گرووز نکالتے ہیں تو کبھی کریک نہیں آئے گا اور باہر کا پلستر جو ہوتا ہے گرووز لگانے سے بہت خوبصورت نظر آتا ہے آج کی ویڈیو کر آپ کو اچھی لگئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ